بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ خیر یسے ہوں گے ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل امیزنگ ریسپی آلو کے لچھے دار پرانٹھے بنائیں گے ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ بہت کرسپی بھرے بھرے سے یہ پرانٹھے کھانے میں بڑے ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو ریسپی کو انٹ تک دیکھے گا اچھی لگے تو لائک کر دے چینل کو بھی سبکرائب کر لے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے تو چلے ریسپی جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آلو کے یہ شاندار سے لچھے دار پرانٹھے بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آدھا کلو آلو کو میں نے بوئل کیا تھنڈا کرنے کے بعد چھیلیا اور میں نے انہیں قدوکش کر لیا تاکہ ان میں کوئی بھی بڑی گھٹلی باقی نہ رہے گرم گرم آلو کو آپ لوگوں نے میش نہیں کرنا ہمیشہ آلو کو تھنڈا کیا کرے تاکہ اس میں نمی ختم ہو جائے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک میڈیوم سائز کی پیاز چوپ کر کے ڈال دیں دو ٹیبل سپون کے قریب ہری مرچیں ڈالنے لگی ہوں یہ ریڈ والی ہے آپ ہری والی بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیڑھ سارا ڈالیں گے ہرادنیا اور ایک لیمن کا جوس ڈالیں گے اس سے بڑا ہی چٹ پٹا مزیدار سا فلیور آئے گا مسالوں میں اب میں ڈالوں گی نمک اس میں ون ٹی سپون کے قریب آپ ذائقے کے ساب سے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ شامل کروں گی اس میں دنیا پاودر ہاف ٹی سپون ثابت سفید زیرہ ایک چمچ جبکہ یہ موہ میں آئے گا بڑا ہی ٹیسٹی لگے گا پیسا ہوا گرم مسالہ ایک چھتہ ہی ٹی سپون بس یہی چند مرچ مسالے ڈالیے گا یہ آلو کی فیلنگ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی چلے جی سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے آلو کا مکس ایک دم تیار ہے اسے ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب پرانٹھوں کو گوندنے کے لیے آئے میں آٹا تیار کرنے لگی ہوں تو میں لے رہی ہوں یہاں پر فائن آٹا آپ لوگ میدہ بھی لے سکتے ہیں گندم کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں فائن آٹے سے پرانٹھے زیادہ کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں دو کپ میں نے فائن آٹا لے لیا ہے تقریباً ایک پاؤ کے قریب اس میں ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور نورمل روزانہ جیسے آپ لوگ آٹا گوندتے ہیں نا ویسا ہی آٹا گوند کر تیار کر لینا ہے آٹا کٹھا ہو جائے گا تو اس میں ڈالیے گا ون ٹی سپون کے قریب کوکنگ اویل یا گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے مکی لگاتے ہوئے آٹے کو نیٹ کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے چلے جی آٹا نیٹ ہو جائے گا کور لگا کر ڈام کر اسے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو آٹے کو ریسٹ پر رکھے ہوئے تیس منٹ گزر چکے ہیں اب یہ پہلے سے زیادہ ملائم ہو چکا ہے ایک دفعہ دوبارہ سے اسے گوند لے اور کونٹر پر لے آئیں کونٹر پر ڈالیں گے آپ ہلکا سا میدہ یا آٹا اور پھر آپ لوگوں نے آٹے کے پوشن کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ایکول سائز کے پیڑے بن کر تیار ہوتے ہیں تو تقریباً دو کپ آٹے سے یا ایک پاؤ آٹے سے میں نے چار پیڑے نکال رہی ہوں میڈیم سائز کے چلے جی پیڑے بنا لے ہیں تو ایک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں ایک پیڑا اٹھائیں اور اسے ہاتھوں کی مدد سے چپٹا کر لیں اور رولنگ بین کی مدد سے آپ لوگ ایک بڑی سی روٹی بیل کر تیار کر لیں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے روٹی ہم تیار کر چکے ہیں اب یہاں پہ لیا ہے گی آپ اوائل بھی لے سکتے ہیں چمچ کی مدد سے یا بریش کی مدد سے پوری روٹی پر یہ گی پھلا دوں گی تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس پر ڈالیں گے خوشک آٹا ون ٹیبل سپون کے قریب اور روٹی کی فولڈنگ کریں گے ایک سائٹ سے ہاف تک اس کو فولڈ کر دے اور دوسری سائٹ والا بھی سیرہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے فلپ کر دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے اب یہاں پر بھی گی لگائیں گے ہلکا سا ہی چمچ سے لگا لے تاکہ پرانٹھی ہمارے بے حد لچھے دار بنیں دوبارہ سے اس پر مدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے ایک لمبی سی پٹی آ گئی ہے ہمارے پاس اس پٹی کو ایون کرنے اور ہاتھوں کی مدہ سے کھینچ کر تھوڑا سا لمبا کر لیں گے اور ایک سائٹ سے آپ اسے فولڈ کرنا سٹارٹ کر دے یعنی کہ پیڑا بنانا شروع کر دیں فولڈنگ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ آخری سیرہ آ جائے بس جی ایک دم لچھے والا پرانٹھے کا پیڑا تیار ہے اب اس پیڑے کے ہم نے دو حصے کرنے ہیں یعنی کہ دو روٹیاں بیل کر تیار کریں گے تو ہمارا ایک لچھے دار پرانٹھا تیار ہو انشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ اس کی لیئر چیک کریں کتنی لیئرز ہیں کتنا گننا مشکل ہے سارے پیڑے بنا کر آپ لوگوں نے ایسے ہی تیار کر کے رکھ لینے ہیں اور بعد میں پرانٹھے بنانے ہیں اس سے کیا ہوگا پیڑوں کو ریسٹ مل جائے جس سے پرانٹھے بنانا ایزی رہے گا تو پیڑوں کو دس منٹ کا ریسٹ لازمی دینا ہے آپ لوگوں نے اب کیا کریں گے لیئرز والی سائیڈ کو نیچے کی طرف رکھیں گے اور ہاتھوں کی مز سے روٹی بیلنا شروع کر دیں گے میڈیم سائز کی دو روٹیاں آپ لوگوں نے بنانی ہے تو دو پیڑے کاٹ کر رکھے ہوئے تینا میں نے دو روٹیاں آپ لوگوں نے بنا لے تاکہ ہمارا ایک لچھے دار پرانٹھا تیار ہو سکے تو دو روٹیاں بنا لی ہیں اب اس کے سینٹر میں رکھیں گے یہ مزے دار سی چٹ پٹی آلو کی فیلنگ اچھی بھر کر سیٹ کر لیں اور کناروں سے اسے ہلکا ہلکا سا پریس کریں تاکہ جب پرانٹھا فرائی کرے تو یہ کھلے نہیں ہلکا ہلکا پریس کرتے ہوئے آپ اس پرانٹھے کو بند کر دیں پھر ڈالیے گا ہلکی سی کلونجی اور اس پر ڈالیں گے ہرہ دنیے کے پتے تاگی کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی یہ پرانٹھا بڑا ہی زبردست لگے توے کو پہلے گرم کرنے کے لیے رکھا تھا میڈیم ٹو لو فلیم اب یہ پرانٹھا فرائی کریں گے ایک سائیڈ سے پرانٹھا کچھا پکا ہو جائے تو سائیڈ کو چینج کر کے دوسری سائیڈ پہ بھی اس کو پکا لیں جیسے گولڈن مکس نظر آنے لگے تو آپ اس پر لگائیں گی یا بیٹر کچھ بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے سے چمچ کی مدد سے یا برش کی مدد سے لگا لیں زیادہ گی نہیں لگے گا اب یہ پرانٹھے کو فرائی کرتے ہیں پرانٹھا تیار ہو گیا ہے اور اس کے ایک نہیں کئی لچھے بنیں گے انشاءاللہ سارے پرانٹھے تیار کر کے رکھ لیے ہیں اب اسے سلف کریں دنیا بھدینے کی چٹنی کے ساتھ ساتھ آم کا اچار رکھ لے تو مزا دوبالا ہو جائے گا یہ ریسپی آپ لوگ ٹرائی کریے گا انشاءاللہ آپ کو بڑی ہی پسند آئے گی تو امید کرتی ہوں کیا آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ